اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں جی مولی کے پراتھے وہ بھی ناشتے میں بہت ایزی اور مزیدار سی ریسپی ہے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اسے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا میں یہاں پر تمام مولیوں کے جھلکے اتار لوں گی اور اسے گریٹ کر لوں گی سب سے پہلے تو بہت زیادہ ایکسٹریملی سوری کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھی میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی اور آج کل بس تھوڑی اداسی بھی ہو رہی تھی پاکستان کو لے کر کیونکہ میں یہاں پر اکیلی ہوتی ہوں اور پاکستان میں سب فیملی کے ساتھ ہوتی ہوں تو بس آج کل فیملی کو مس کر رہی تھی اسی لیے بس کچھ بھی کرنے کو دل نہیں تھا میرا مولیوں کا چھلکا ریموف کر لیا ہے اور اب میں اسے چوپر میں ڈال کر گریٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو چوپر کی جگہ گریٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح میں ساری مولیوں کو گریٹ کر لوں گی یہاں پہ جی ساری مولیاں گریٹ ہو چکی ہیں میں مٹیریل اور انگریڈینس اپنی فیملی کے حساب سے لے رہی ہوں کیونکہ میں اور میرے ہزبنڈ ہی ہوتے ہیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے کوانٹیٹی کو ایڈجیسٹ کر لی جیگا یہاں پہ جی میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس میں گریٹ کیوئی مولی ایڈ کر دوں گی اور اس کا سارا پانی جو ہے میں ڈرائی کر لوں گی جیسے ہی مولیوں کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہونے لگے تو میں نے اب اس میں سپائسز ایڈ کی ہیں ہاف تی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف تی سپون دھنیا پاودر ایڈ کیا ہے اور ہاف تی سپون نون سپائس ریڈ چیلی پاودر ایڈ کیا ہے اور ہاف تی سپون ریڈ کرس چیلی پاودر ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں نے ہاف ٹی سپونز سے کم کرم مسالہ اور حلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایک بڑی سائز کی گرین چلی ایڈ کی ہے اسے بھی میں باری کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی اب میں سپائسز کو مولیوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کا سارا پانی ڈرائی کر لوں گی آپ اسی طرح مولیوں کو اچھے سے کک کر کے دو سے تین دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایک ٹی سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اسے بھی سب کے ساتھ مکس کر لوں گی آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ریسپی آپ تک ایزیلی پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا سٹرفنگ ہماری تیار ہے میں نے اس میں سپرنگ اونین ایڈ کیا ہے اور اب میں اسے باول میں ٹرانسفر کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب تک ہمارے پراتھوں کی سٹرفنگ تھنڈی ہوگی اتنی دیر میں میں آٹا گون لوں گی آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کسی بھی چیز کی آپ سٹرفنگ کریں آلو کی ہو جائے یا کسی کی بھی پیٹھی بنائیں تو آپ اس کو روم تمپریچر پہ پہلے اچھے سے تھنڈا کر لیا کریں یہاں پر جی میں نے تھوڑا سا سبز دھنیا اس کے اوپر گارنش کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی سٹرفنگ ہماری تھنڈی ہو چکی ہے آٹا میں نے گون لیا ہے اور اب ہم اپنے پراتھے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی آپ بھی مولیوں کے پراتھے لازمی ٹرائی کیجئے گا سردیوں میں تو ویسے ہی پراتھا بہت مزے کا لگتا ہے اور سٹف پراتھا ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا یہاں پر جی پیڑے ہو چکے تھے اور میں یہاں پر تین پراتھے بنا رہی ہوں کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اور میرے ہزبنڈ ہی ہوتے ہیں تو ہم دونوں کے لیے تین پراتھا بلکل ٹھیک ہیں تو یہاں میں نے روٹی بیل لی ہے اور اب میں دوسرے کی بھی اسی طرح روٹی بیل لوں گی اب میں اس پر مولی کا جو مکسچر ہے وہ پھیلا دوں گی آپ نے اچھا ہینڈ فل اس کا مکسچر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح پھیلا دینا ہے دوسری روٹی کے ساتھ میں اس کو کور کر دوں گی اور اسے بیل کر بڑا کر لوں گی آپ سپائسز اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر لیجے گا میرے حساب سے سپائسز بلکل ٹھیک تھے موسٹلی لوگ ایک پیڑے والا بھی سٹرف پراتھا بناتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ڈبل پیڑے والا پراتھا بناتے ہیں یا سنگل والا میں سنگل والا بناتی ہوں تو وہ میرے سے اکثر پھٹ جاتا ہے تو اسی لیے پھر میں ڈبل پیڑا یوز گئے رہی ہوں دوا میں نے آلریڈی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو آپ نے دوے کو اچھے سے پہلے گرم کرنا ہے پھر اس پر روٹی ڈالنی ہے پہلے میں پراتھے کی ایک سائٹ کو کوک کروں گی پھر اس کی سائٹ کو ٹرن کر دوں گی اور آل سپریڈ کر دوں گی دوسرے سٹرف پر میں نے پراتھوں کے ساتھ چائے بھی رکھتی ہے اور جب تک ہمارے پراتھے بنیں گے تب تک ہماری چائے بھی بن جائے گی میں یہاں پر آل تھوڑا کم یوز کر رہی ہوں آپ اگر زیادہ آل پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ آل بھی سپریڈ کر سکتے ہیں آل سپریڈ کرنے کے بعد اب میں پراتھے کو اچھے سے کوک کر لوں گی جب تک ہمارا پہلا پراتھا کوک ہوگا اتنی دیر میں میں دوسرا پراتھا بھی تیار کر لوں گی ایک سائٹ ہماری کوک ہو چکی ہے تو اب میں دوسری سائٹ کو بھی کوک کر لوں گی یہاں پر ہمارا ایک پراتھا مکمل ہو چکا ہے تو اسی طرح میں سارے پراتھے کوک کر لوں گی پراتھے ہمارے ڈن ہو چکے ہیں تو اب میں اس کے ساتھ دہی والا رائتہ بنا لوں گی اور ساتھ ہی کپ میں چائے نکال لوں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر لازمی کر دیجئے گا اور میرے لیے دعا لازمی کیا کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کریں وہاں کے آج کل حالات تھوڑے اپسن ڈاؤن ہیں تو آپ نے بہت دعا کرنی ہے اللہ حافظ